موسیقی السلام علیکم کیا حال چال ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل چھیک چھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل چھیک الحمدللہ آج میں آپ لوگ کے لئے چیز بول کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے چلے جی اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا ادھر میں نے حاف کی جی آلو لیے ہیں جن کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے میش کر لیتے ہیں اب ادھر ہم نے اپنے آلو کو اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے اب میں اس کے اندر 1 ٹی سپون کے لحاظ سے بلک پپر شامل کروں گے ہاف ٹی سپون گارلک پاورڈر شامل کروں گے ہاف ٹی سپون نمک شامل کروں گے اور ہاف ٹی سپون کے لحاظ سے وائٹ پپر شامل کروں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہمارا ادھر بیٹر بلکل تیار ہے اب میں ادھر ایک سکوپ لوں گی جو 15 ml والا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کے مطابق لیں گے اور اس کو اس کے اندر سے نکال لیں گے اب ہم اس کا تھوڑا سا آئل اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم بال کی شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو بال کی شیپ دے دیا ہے اب ہم اس کو پریس کریں گے اور ادھر میں نے یہ موزریلا چیز لیا ہے جس کو کاٹ کے رکھ لیا ہے اب میں ادھر سے ایک اس کا بائٹ اٹھاؤں گی اور اس کے اندر اس کو رکھ دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے اب ہم بند کر دیں گے اور اس کا بال بنا دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا یہ بال تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اسی طرح اب ہم اپنے سارے بال تیار کر لیتے ہیں اب ہم چیز بائٹ اٹھائیں گے اور اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو پھر اچھے طریقے سے دبا دیں گے اور اس کو پھر ہم بال کی شیپ دے دیں گے ادھر اب ہم نے چیز بال بتنا لیا ہے اب ادھر میں نے تین انڈے لیا تھے اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے اور یہ کرنس ہیں اب ہم ایک بال اٹھائیں گے اس کو اچھے طریقے سے انڈے میں dip کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو crumbs میں dip کریں گے اس کو اچھے طریقے سے crumbs لگا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ انڈے میں dip کریں گے اور پھر اس کو crumbs لگا لیں گے یہ دیکھیں ایسے ہی ہمارا یہ ball تیار ہو جائے گا اور باقی بھی ہم ایسے ہی balls کو dip کر لیتے ہیں انڈے میں اور پھر اس کے بعد crumbs میں ادھر اب ہم نے اپنے یہ balls پہ crumbs لگا لیے ہیں جتنی دیر ہمارا oil گرم ہوتا ہے ہم اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں ادھر اب ہمارا oil گرم ہو رہا ہے ادھر اب ہمارا oil اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہے ہم نے اس کو deep fry کرنا ہے اب ہم ایک ایک کر کے اس کو شامل کرتے ہیں اب ہم اس کو تب تک fry کریں گے جب تک یہ golden brown نہیں ہو جاتے یہ دیکھیں کتنے اچھے golden brown ہونا شروع ہو گئے ہیں اب یہ ہمارے balls بالکل ready ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو recipe پسند آئی ہوگی اس کو اپنے گھروں میں ضرور try کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو like اور subscribe کرنا مت بھولیے گا اچھے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی